ناصر اطولہ تارر نے کہا ہے کہ بقاعدہ بیرونی طاقتوں کی مدد منصوبہ بندی سے نتائج توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے پیچھ آئی نے کے پی کے میں ڈیجیٹل ٹیروریسم کا ایک سیل بنایا جس پر سو عرب خرش ہوئے ہیں جب پریزائیڈنگ افسر ارجنل لے کے آیا تو اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا میرے فارم فارٹی فائیو جو میرے پولنگ ایجنٹس لے کے آئے دیر سویر میں صبح چھے بجے تک ساتھ بجے تک وصول کرتا رہا تو وہی فارم فارٹی فائیو مجھے کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی کوئی جھگڑے کی کوئی لڑائی کی کوئی خدا نہ خاص تھا کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن کی تین سو سینٹس پولنگ سیشن تھے پرامن الیکشن ہوا ہے کہیں پتہ بھی نہیں ہلا میں دیر سو پولنگ سیشن میں خود پھیرا ہوں ہاں ریکاؤنٹ جب ہو رہا تھا اندر اس پہ جھگڑا یا آپس میں تلق کلامی ضرور ہوتی ہے مگر میں تو مطمئن ہوں نتیجے سے کیونکہ نتیجہ جو ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کیا گیا ہے جو فارم فارٹی فائیو کے تحت بنایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو انہوں نے دیجٹل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ جالی ریزل چلایا سکرین شاٹ کی بیس کے اوپر اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میرا الزام تو بلاول بڑھر داری صاحب پہ ہے بھی نہیں میرا الزام تو طریقہ انصاف کی حمایت یافتہ عزاد امیدوار کی اوپر ہے کہ انہوں نے اس کو ملپلیٹ کیا تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ جانا چاہتے ہیں بڑے شوق سے جائیں مگر کیونکہ میں نتیجے سے مطمئن ہوں اور میرے فارم فارٹی فائیو میرے پاس ہیں تصدیق شدہ ہیں مہر شدہ ہیں